نمسکار سواگت ہے آپ کا انڈیا نیوز انخبر میں اور میں ہوں منوج کمار بھارت اور پاکستان کے بیچ کھیزتان دونوں کے بیچ واقعیدھ کوئی آج کی بات نہیں ہے جب سے پاکستان کا گھٹن ہوا تب سے یہ لگاتار ہم دیکھتے آئے ہیں پاکستان میں اگر کچھ بھی اتھل پتھل ہوتا ہے تو اس کے لئے پاکستان ہمیشہ بھارت کو دوشی قرار دیتا ہے بھارت کے اوپر دوشی اس کا مرتا ہے لیکن پراکرتک آپ داؤں کا دوش بھی اگر پاکستان بھارت کے اوپر مڑھنے لگے تو یہ بڑے تازوب کی بات ہو جاتی ہے کل ہی بھکم پایا تھا اس کا جو کیندر تھا پاکستان ادھکرت کاشمیر کا میرپور تھا اور کافی تباہی ہوئی 31 لوگ کی موت ہو گئی اس کا اثر بھارت میں بھی دکھائی دیا جمہو کاشمیر سے لکر ادھر دلی انسیار تک بھکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے اب دیکھیں کتنی تازوب کی بات ہے کہ پاکستان نے کہا ہے کہ یہ جو بھکم آیا وہ بھارت کی وجہ سے آیا پاکستانی پردھان منتری عمران خان کی صلاحکار ہیں فردوس آشک یہ مہیلہ صلاحکار ہیں پردھان منتری کی تو فردوس آشک نے کہا کہ یہ جو بھکم ہے اس کی وجہ بھارت کی نیتیاں ہیں فردوس آشک نے کہا کہ نرندر موڈی نے کاشمیر کو لے کر جو نیتی بنائی ہے اور جو جمینی اس طرح پہ تبدیلی کی ہے اس تبدیلی کی وجہ سے دھرتی بیچینی محسوس کر رہی یعنی دھرتی کے بھیتر بھی بیچینی ہے اور اس کی وجہ سے زمین نے کروٹ لی ہے اور جب جب جمینی اس طرح پہ تبدیلی کی جاتی ہے یا جب جب انیائے کیا جاتا ہے اور جب جب کسی کو دبایا جاتا ہے تب تب جمین کروٹ بدلتی ہے اور جس کی وجہ سے بھکم پاتا ہے تو فردوس آشک نے کہا کہ جو بھارت سرکار کی نیتیاں ہیں اور کاشمیر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے کاشمیر میں مانوا دھکاروں کا حنن ہو رہا ہے کاشمیر میں جو سرکار نے نیتی بدلی ہے کاشمیر کی آوام بیچین ہے اور اس بیچینی کو دھرتی سہن نہیں کر پا رہی ہے جمینی اسطر پہ کافی حلچل ہو رہی ہے جمین کے بھیتر بھی حلچل ہے جمین کے بھی حلچل ہے جس کی وجہ سے بھکم پا گیا ہے حالانکہ جب یہ بیان ہو رہی ہے اس کے بعد پاکستانیوں نے بھی ان کا جم کر مزاک اڑایا اور کہا کہ لگتا ہے کہ فردوس آشک 31 لوگوں کی موت کے بعد بھی سنجیدہ نہیں ہے گمبھیر نہیں ہے 31 لوگوں کی موت ہو رہی ہے کافی نقصان ہوا ہے پاکستان میں پاکستان ادھکرت کاشمیر میں اور ان کو مزاک سوج رہا ہے یا ان کی باتوں سے جرہ بھی گمبھیرتہ نہیں جھلگتی کہ 31 لوگوں کی موت کے معاملے میں سرکار کو جو قدم اٹھانا چاہیے تھا یا جو فوری راحت اپائے وہاں پہ کیے جانے چاہیے تھے اس پر سرکار کا ادھیان نہیں ہے لیکن اس پراکرتک آپدہ کے لیے بھی پاکستان کی سرکار بھارت کو دوشی قرار دے رہی ہے جو پاکستانی پردھان منتری کہ سلاحکار کا اس طرح کا بیان دینا یہ بالکل سمجھ سے پرے ہے پاکستانیوں نے بھی کافی ان کا مجاک اڑایا اس پر انہوں نے صفائی بھی پیش کی بعد میں فردوس آشک نے صفائی دیا ان کا کہنا تھا کہ میں ایک صبح کو سمبودھت کر رہی تھی اس وقت یہ بھوکم پا گیا اور چونکہ میں کاشمیر کی بات کر رہی تھی اس لئے باتوں باتوں میں نے بھارت کا نام لے لیا اور نرندر موڈی کا ذکر کر دیا کہ جو جمینیس طرح پہ کاشمیر میں تبدیلی ہوئی ہے اس کی وجہ سے بھوکم پا گیا لیکن سوچیے جرہ کہ پاکستانی پردھان منتری کے صلاحکار اس طرح کا بیان دیں اس طرح کی باتیں ان کا ذہن میں گھومیں تو بھلا کیا وہ صلاح دیں گی پردھان منتری کو اور اس طرح کے صلاح کا کیا اثر ہو گیا پردھان منتری پر اور اس کا کیا آگے پاکستان کی جنتہ اس کا خامیازہ اٹھائے گی اس کا سمجھا دا سکتا ہے اچھی طرح سے چونکہ اس طرح کے بیان دینے والے ایسی سوچ رکھنے والے لوگ جن کا ذہن میں اس طرح کی باتیں گھومتی ہوں یعنی پراکرتک آپدہ کے لیے کسی پڑوسی دیش کو دوشی ٹھہرا دینا یہ بلکل بات سمجھ سے پرے ہیں اور اس طرح کا بیان دے کر ایک بار پھر سے اپنے دیماغی دیوالی اپن کا ہی پریچہ دیا ہے پاکستانی پردھان منتری کے صلاحکار نے فیلال اتنا ہی نمسکار